پرانے جمعانے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم زابر تھا وہ اپنی رائعہ پر بہت ظلم کرتا تھا اس نے ایک اعلان کرا رکھا تھا کہ کوئی بھی صدقہ نہیں کرے گا جو کرتا ملا تو اس کے ہاتھ کار دی جائیں گے ایک دن اس کے ملک میں ایک فقیر آیا جو بہت بھوکا تھا بھوک سے تڑپ کر بھائی ایک مکان پر گیا جہاں اس کو ایک عورت ملی اس نے اس عورت سے کہا مجھے بڑی بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دو بھائی عورت بولی تمہیں معلوم نہیں بادشاہ نے اعلان کرا رکھا ہے کہ جو بھی صدقہ کرے گا اس کے ہاتھ کار دے جائیں گے بھائی بولا مجھے معلوم ہے پر میں بہت بھوکا ہوں اس فقیر نے بہت منت سنامت کی اور اس عورت جازی کے ساتھ کہتا رہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو بھائی نرم دل عورت تھی اور بولی کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اس عورت نے اس کو دور اٹھیا دی بھائی فقیر اٹھی کھا کر اس کو خوب دعا دے کر چلا گیا جب بادشاہ کو پتہ لگا تو اس نے اس عورت کو بلایا اور اس کے دونوں ہاتھ کارڈ دئیے اور اسے اپنے شہر سے باہر نکال دیا وہ عورت کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جس کو وہے ساتھ لے کر چل دی راستے میں اس کو پیاس لگی وہے ایک دریہ کے پاس پہنچ کر پانی پینے جیسے ہی جھکی اس کا بچہ دریہ میں چھوٹ گیا اور پانی میں ڈوبنے لگا یہ ہے دیکھ کر وہ عورت چیکھنے لگی اور زور زور سے رونے لگی اس کو دیکھ کر وہاں دو شخص سفید پوش آئے اور اس سے پوچھا کیا ہوا وہے بولی میرا بچہ ڈوب رہا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں جو اس کو بچا سکو یہ ہے سن کر ان میں سے ایک شخص دریہ میں کودا اور بچے کو نکال لیا پھر دوسرے شخص نے اپنا کام شروع کیا اور کچھ آیت پڑھ کر اس عورت کے جسم پر دم کیا تو اس کے دونوں ہاتھ واپس آ گئے وہ عورت بولی اللہ کے بندو تم کون ہو اور یہاں کہاں سے آئے وہے بولے ہم وہی دو روٹیاں ہیں جو تم نے صدقہ کی تھی اور جس کی وجہ سے تمہارے ہاتھ کار دی گئے تھے